بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فاروق آمند حاضر ہے پروگرام اپنا پاکستان لے کر ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کل پاکستان سپریم کورٹ کا ایک فل بینچ پندرہ ججز پر مشتمل بیٹھا اور اس کی ایک لائیو کورٹ جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملا اس کی لائیو کورٹ دکھائی گی اور کیس تھا اس ترمیم کے بارے میں جو پارلیمنٹ نے اس پاتھ پہ سب نے پارلیمنٹ میں یہ اتفاق کیا کہ بجائے ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے کے پاس سارے اختیارات ہوں وہی سب کچھ کرنے کے مجاز ہوں وہ چاہیں تو جو بھی بینچ اپنی مرضی سے بجائیں بجائے اس کے پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کام ایک صرف چیف جسٹس کی بجائے تین ججز پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی کر دی جائے جو کمیٹی جو بنچ بنانے کے فیصلے کریں اور جو باقی معاملات ہیں وہ بھی کمیٹی کے سپورٹ کیے جائے تاکہ اس کمیٹی اگر چاہے تو وان وے وان ایٹ فور تھری کے مطابق بھی اگر کوئی فیصلہ ہے نہ چاہے تو وہ بھی ان تین ججز کی کمیٹی ایک چیف جسٹس آف پاکستان اور دو دوسرے سینئر ججز ہوں اس بات پہ جو پرانی درخواستیں پڑی ہوئی تھی سپریم کورڈ کے اندر جن میں ایک مشہور وکیل جناب خواجہ تارک صاحب جو بڑے جانے پچانے مقلا میں شمار ہوتے ہیں ان کی درخواستی اور کچھ دوسرے بار کانسل کی بھی درخواستیں تھی اس پر ایک مکمل سمار جو ہے وہ ہوئی سمار ابھی مکمل تو نہیں ہو سکی مگر کل پورا دن وہ کئی گھنٹے ناظرین نے جو ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر دیکھا کہ پاکستان کی سپریم کورڈ کے اندر کس انداز سے کس طریقے سے کیس سلایا جاتا ہے اور کیس کا کیسے چلتا ہے کیسے دفاع کیا جاتا ہے آرگومنٹ کیسے کیے جاتے ہیں اور ججز انٹروینشن کیسے کرتے ہیں انٹروجن کیسے کرتے ہیں کل جو بات دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ نئے آنے والے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بات تو ثابت کر دی کہ انہوں نے پندرہ کے پندرہ ججز ایک پلیٹ فارم پر بٹھا کے پہلی دفعہ چار پانچ سال بعد غربل چار سال بعد ایک سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھ کے کسی فیصلے کی سمات کر رہا ہے اور یہی ایک مطالبہ تھا تمام بار کونسلز کا بھی اور یہی مطالبہ تھا دوسرے مقلاق کا بھی اور جو سیول سوسائٹیز ہیں ان کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ یہ جو نیچر آف امپورٹنس پبلک امپورٹنس کیسز ہیں جتنے بھی پبلک امپورٹنس کے کیسز ہیں ان کی جو جب تک ان کو سننے کے لیے ایک فل بینچ بٹھایا جائے اور فل بینچ اس اس بات کا فیصلہ کرے کہ آیا پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے آئین کی آئین کو تبدیل کرنے کا یا اختیار نہیں ہے میرا اپنا ذاتی ایک نکتہ نظر ہے کہ پارلیمنٹ کی یہ سواب دید ہے وہ جائیں تو جو بھی آئین بنانا چاہیں پارلیمنٹ بنانے کا حق رکھتی ہے پارلیمنٹ کو یہ آئین نے ہی اختیار دیا اور آئین پارلیمنٹ کے بطن سے ہی پیدا ہوا اس بات میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے مگر کیا کیا جائے کہ پاکستان میں اس بات پہ بھی اختلاف ہے کہ آئین سپریم ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے جوڈیشری سپریم ہے یا جو دوسرے ادارے ہیں وہ سپریم ہے اس بات کا فیصلہ تو چھوٹر چھوٹر سال میں ابھی تک ہو ہی نہیں سکا اب یہ جو آنے والے نئے چیف جیسے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پانی کا پہلا کطرہ کل جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جو مجھے بارش کا پہلا کطرہ جو گرتا ہوا نظر آیا اب آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والے حالات ہی دیکھ دیکھ کر بتائے جا سکتا ہے مگر ایک بات ہے وہ تیہ بات یہ ہے کہ یہ جو آنے والے نئے چیف جیسے صاحب ہیں اللہ ان کی عمر دراز کرے اور ان کو اپنے اصولوں پر قائمت دائم رکھنے کے اللہ حمد و توفیق دے یہ کم از کم ان کی ٹلٹ کسی طرف نہیں ہوگی میں نے اپنے پہلے پروگراموں میں بھی یہ عرض کیا تھا اور آج پھر میں یہ گزارش کرنے کی جزارت کروں گا کہ یہ جو چیف صاحب ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ آئین کے آئین کے ماننے والے ہیں آئین کا آئین کے اوپر پیرا دینے والے لگتے ہیں اور اور ان کی جو ٹلٹ ہوگی وہ نہ لیفٹ ہوگی نہ رائٹ ہوگی این آئین کے اوپر ان کی ٹلٹ ہوگی درمیان میں اور یہ فیصلے کریں گے آئین اور قانون کے مطابق چاہے اس میں سامنے کوئی بھی آجائے میرا میرا نہیں خیال کہ ان کو اس بات کا کوئی فرق پڑے گا کال ہم نے جو دیکھا جب یہ تشریف لائے تو اپنی گاڑی جو پرانی گاڑی ہے وہ خود ڈرائیو کر کے لائے اور کوئی پروٹوکول نہیں لیا کوئی گارڈ آوانر نہیں لیا اور انہوں نے جو ریمارکس دیئے منچ کے اوپر بیٹھ کر وہ بڑے انکرجنگ ہیں میرے لیے کم از کم بہت انکرجنگ ریمارکس ہیں اور بڑے عرصے بعد جو ہماری خواہش تھی میری بھی دلی خواہش تھی اور میرے دوسرے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ کلا ساتھی ان کی بھی یہی دلی خواہش تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چوبیس کروڑ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ کاش کے پاکستان کی عدلیہ کے اندر ہمیں کوئی ایسا منصف بیٹھا ہوا دکھائی دے جو انصاف کے اوپر پیرا دے کوئی ایسا منصف بیٹھا ہوا دکھائی دے جو اپنی اناپ رستی کو ایک طرف رکھ کے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے معاملات کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کی کوشش کرے ہمیں کوئی ایسا منصف دکھائی دے جو کم از کم پسے ہوئے جو عوام ہیں جن کے کیسز برس آ برس برس آ برس سپریم کورٹ کے جو فائلوں کی نظر ہو چکے ہیں اور وہ فائلیں پتہ نہیں کون کون سے جو دراز ہیں ان کے اندر پڑی ہوئی ہیں وہ کیسز لگ ہی نہیں رہے اپیلیں لگ ہی نہیں رہی اپیلیں ہیں کہ سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور جو بھی جو بڑا آدمی ہے جو بھی بڑے فگرز ہیں جو سیاسی لوگ ہیں ان کے کیسز جو ہے وہ فٹہ فڑ یوں چٹکی بجاتے ہی ایک دن وہ پٹیشن ہوتی ہے دوسرے دن کیس لگ جاتا ہے تو میرا خیال ہے یہ یہ جو مزاک ہے اب مجھے بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ دیر آئے درست آئے ان کے پاس گو کے جو چیف صاحب ہیں ان کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے بارہ یا تیرہ تیرہ مہینے غالبا ایک سال اور ایک ماہ کچھ دن ان کے پاس وقت ہے تیرہ مہینے کا مگر میں سامنیتا ہوں یہ بہت کسی بھی کسی بھی عدریہ کے اندر ریفارم لانے کے لیے عدریہ کے اندر چینجز لانے کے لیے ایک سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے اور یہ اگر کچھ کر کر گزرنے کی امانگو اگر کچھ کر گزرنے کی ترانگو اگر کچھ کچھ کرنے کا خیال ہو اور یہ 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 بات اگر ذہن نشین ہو جائے کہ میں نے پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے میں نے پاکستان کے عوام کو انصاف دلوانا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارہوں تیرہ مہینے کوئی کوئی زیادہ جو ہے وہ اتنا چھوٹا عرصہ نہیں ہے یہ بہت ہے اس بات کے لیے کہ سپریم کوئی 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 ایک پاتھ کے اوپر ایک پٹلی کے اوپر ڈال دیا جائے یہ بہت ہے اس کے لیے کہ جو لور جو ڈیشلی ہے ان کے اندر بھی ایک جو ہے ایک میسج جانا چاہیے کہ اوپر جو ہمارے اوپر جو ہمارے چیپ صاحب بیٹے ہیں وہ نہ تو کسی سے ڈرنے والے نہ جھکنے والے اور نہ بکنے والے اس لیے امید کی جا سکتی ہے امید کی جا سکتی ہے کل کا جو 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 سماں جو جو میں نے دیکھا پاکستان ٹیلیویجن کی سکرین کے اوپر مختلف چینلز کے اوپر جو دکھایا گیا میں نے بھی کچھ دیر کے لیے وہ سارے معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے مجھے اس بات کا کم از کم پہلے بھی مجھے پورا اعتماد تھا اب تو یقین ہو چلا ہے انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی تقدیر بدلے گی کیونکہ سب سے زیادہ جو 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 بنیادی خرابی تھی جو سب سے بڑی خرابی کی جڑ تھی وہی ہماری آلہ عدلیہ تھی اگر ہماری آلہ عدلیہ کے معزز ججز اپنا قبلہ درست کر لیں اگر وہ اس بات کا تحیہ کر لیں کہ ہم نے ہم جہاں بیٹھیں انصاف کی کرسی پہ بیٹھیں ہم نے پاکستان کے عوام کو انصاف دینا ہے اور ہمارے اوپر بھی کوئی طاقت ایسی ہے جو ہمارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں ہم منصف ہیں ہم انصاف کے مسلط پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کسی کے آگے جواب دیں جیسے کہ کال چیف صاحب نے فرمایا کہ میں کسی اور کے آگے بھی جواب دی ہوں مجھے بھی آگر کسی کے آگے جواب جواب دل بھی کرنی دینی پڑے گی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی شروعات ہے آغاز جو ہے بہت اچھا ہے آغاز اتنا اچھا ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے مگر ایک دو باتیں میں جو کیس کے ذمہ میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جیسے کل سماد شروع ہوئی تو جناب خواجہ تارک صاحب جو ہے تارک رحیم صاحب روستر پہ آئے تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ جو ان کے جو آرگومنٹیں وہ پلی کرنے کی کوشش کی مگر یہ بات دیکھ کر مجھے بہت تجرب ہوا مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے پہلی دفعہ میں نے ان کا نام تو بڑا سنا تھا اور مجھے بڑے جانے پچانے چہرہ ہے بڑے جانا پچانا نام ہے پاکستان کی جو 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 وقلا برادری ہے ان میں ایک جانی پچانی شخصی ہے سمجھے جاتے ہیں مگر کال جب انہوں نے اپنے آرگومنٹ شروع کیے تو مجھے بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کر کہ وہ اصل مدے کی طرف تو آنی رہے تھے وہ اصل اپنا مدہ بیان کرنے سے کاثر تھی وہ آرگومنٹ آئیں بائیں شائن کر رہے تھے اور بار بار ان کو چیف جیسے صاحب ٹوک رہے تھے ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے اصل آرگومنٹ کی طرف آئیں آپ اپنے اصل دلائل دیں یہ جو دائیں بائیں کی باتیں ان کو چھوڑیں آپ آپ کا جو اصل آرگومنٹ ہے وہ اس پہ آپ آئیں کہ وان ایٹی فور کے وان ایٹی فور تھری کے تحت جو یہ جو یہ اختیار ہے جو جو میرے مجھ سے لے کر جو تقسیم کیا جا رہا ہے دوسرے دو موزر ججو ججز کے اوپر آپ اس کے حق میں ہیں یا آپ اس کے اگینس تھے تو اس بات پہ وہ مجھے آہ بلکل کوئی ان کے ان کے آرگومنٹ میں کوئی جان نظر نہیں آئی اسی طرح جو دوسرے موزر وکیل صاحب تھے جو ان کے بعد آئے ان کا بھی یہی حال تھا اور ان کے بارے میں تو میں تھوڑی سی یہ بھی گزارش کروں گا کہ ان کو دیکھ کر مجھے ترس بھی آ رہا تھا کہ ججز تمام ججز نے سوالات کی برمار کر دی ان کے اوپر بچھار کر دی سوالات کی ایسے نہیں ہوتا ان کو موقع ہی نہیں دیا جا رہا تھا ان کو کم از کم سننے کا موقع تو دیں آپ ججز حضرات جو وہاں بیٹے ہیں ان سے میری مہدبانہ ارتماس ہو گا گزارش ہو گی ڈرتے ہوئے کہ کہیں کوئی غلط فکرہ نہ مو سے نکل جائے آپ آپ کا کام ہے دوسرے جو 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 بھی آپ کے سامنے وکیل آتا ہے جو بھی اپنا کیس لے کے بندہ آتا ہے اس کے کیس کی اس کے دلائل سنے پھر ان سے کوئی جو سوالات جنم لیتے پھر آپ سوالات کریں تو کوئی اچھے لگتے قال تو میں یہ دیکھا یہاں رہ گیا کہ سوالات کی بچار تھی اور وہ بچارہ بڑا نروس ہو گیا آخر میں ان کو یہ کہنا پڑا کہ اگر آپ مجھے اسی طرح ضلیل کرتے رہیں گے تو میں ویڈراؤ کر جاؤں گا میں باہر چلا جاؤں گا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف سے تھمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے وقلا حضرات بھی پوری تیاری سے کوٹ میں تشریف لائیں تو ہی اچھے لگتے ہیں جب ان سے جب وقلا سے یہ ججز نے سوال کیا کہ آپ صفحہ نمبر بتائیں پیرا نمبر بتائیں تو ان کے پاس بس کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا ان کے پاس کوئی موضوع جواب نہیں تھا اس لیے میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ تمام جو وقلا ہیں بڑے بڑے نام ہیں آپ کے آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں آپ جب وہاں جائیں تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں ججز کو یہ موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کے اوپر سوالات کی بچار کریں ان کو کم از کم اپنے دلائل سے جو ہے قائل کرنے کی کوشش کریں ججز کو جب تک قائل نہیں کریں گے آپ اور قائل آپ کر سکتے ہیں جو جو آپ کے جو آپ کے لیگل دلائل ہیں ان سے آپ کا پوائنٹ آف لا جو ہے اسی کے اوپر آپ کا فوکس ہو تب ہی جج قائل ہوا کرتے ہیں آپ نے جو جو ریفرنس دینے ہو پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے صفحہ نمبر پیرا نمبر بتائیں گے تب ہی بات بنے گی آپ یایسے ہی سارے اٹھائے آ جائیں گے کہ آج وہ ٹی وی کے اوپر ٹیلی براڈکاست ہو رہی ہے لائی تو میں بھی شہیدوں میں اپنا نام لکھا لوں تو ایسے تو کام نہیں چلے گا مجھے سب سے بڑا دکھ جو ہے خوضہ تارک رحیم صاحب کے آرگومنٹ پہ ہوا میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں اور ابھی باقی جو آنے والے ہیں اٹارنی جنرل صاحب کے جو آرگومنٹ تھے ان میں بھی مجھے کوئی جان نظر نہیں آئی جیسے وہ جلدی میں تھے جیسے ان کے دلائل جو ہے ان کے پاس کوئی کوئی ٹھوس آرگومنٹ جیسے ہوتے ہیں یا آپ فیور میں ہیں یا آپ اگینس تھے دونوں باتیں تو نہیں ہو سکتی ایک وینٹ آپ فیور میں ہیں دوسری سیکنڈ میں آپ اس آرگوم آپ کا آرگومنٹ اگینس ہو جائے تھے تو اس میں کنٹریڈکشن ہے جو بھی آپ کے دلائل ہوں اس میں کنٹریڈکشن نہیں آنی چاہیے اگر کنٹریڈکشن آئے گی تو پھر ججز آپ کے اوپر سوالات تو ضرور کریں گے پھر سوال تو اٹھیں گے پھر وہ جج تو آپ نے آپ کو کنونس کرنے کے لیے آپ سے سوال کرتے ہیں کبھی کبھی تو ججز جان کے نیگیٹیو سوالات اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو کنونس کیا جائے ان کو آئین اور قانون کے مطابق یہ بات باور کرائی جائے اور یہ بات جو ہے کوٹ کے ریکارڈ کے اوپر آنی چاہیے کہ جج جو ہیں وہ ان کو پوری بات جس انداز سے بتائی جاری ہے وہ کوٹ کا حصہ ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس لیے ججز جو ہے کبھی کبھی اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں مگر کل تو خاص طور پہ جو دو ججز ججز ساہمان ہیں جناب جیسٹرس منیب اختر صاحب اور جیسٹرس اجاز اور احسن صاحب انہوں نے تو ایسے نظر آ رہا تھا کہ جیسے جیسٹرس کے درمیان ایک بحث ہو رہی ہے ایک طرف سے چیف جیسٹر صاحب کے آرگومنٹ آ رہے تھے سوالات سوال ہو رہے تھے تو دوسری طرف سے منیب اخترس ریبٹل دے رہے تھے پھر وہ اگر جناب جیسٹرس اتر منیلا صاحب آپ نے اچھے دلائل انہیں دیئے سب سے بہتر انداز میں جو 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 ججز صاحب بولے میرے نکتہ نظر کے مطابق وہ جناب اتر منیلا صاحب ہے انہوں نے اپنے دلائل میں یہ واضح پیغام دیا کہ آپ کو ایک بات چوز کرنی پڑے گی آپ کو ایک بات جو ہے اس کا اس کا تہیہ کرنا پڑے گا اس عدالت کو ایک بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئین کے اندر جو بھی ترامیم کرنا چاہیں کر سکتی ہیں یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر اس کے اس کے اس سارے معاملے کو سٹرائک اوٹ کریں اور ختم کانی ختم کریں اگر پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے اور انہوں نے اس میں اصل جو نکتہ تھا وہ یہ کہ کون سے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہیں کون سے وہ فنڈامنٹل حق ہے جو چیف جیسر صاحب سے پارلیمنٹ چھین رہی ہے اس بات کے اوپر کسی بھی وکیل کے پاس کوئی تھوز دلائل نہیں تھے اور جو چیف صاحب ہیں وہ کہہ رہے کہ مجھے تو وہ یہ ایکسٹر اختیارات چاہیے ہی نہیں میرے میں نے میں نے تو کسی کو یہ میں تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ مجھے کوئی ایسا اختیار ملے میں تو چاہتا ہوں کہ جو عدلیہ ہے اس کے اختیارات میں اضافہ ہو عدلیہ کی شان جو ہے وہ بڑے اور پاکستان پھر اسی طرح آگے بڑے گا اگر عدالتیں مضبوط ہوں گی عدالتوں کے اندر انصاف ہوگا اور انصاف ہوتا ہوا دقائی دے گا جیسے کل جنے آنے والے چیف صاحب نے یہ کوشش کی کہ جو جو آرگومنٹ وہاں عدالت کے اندر ہو رہے ہیں انہوں نے ٹیلی وینک کی سکرین کے اوپر پورے بائیس چوبیس کروڑ عوام کے سامنے رکھ دیئے کہ یہ ہے اصل کیس اور یہ ہیں آرگومنٹ فیصلہ عوام خود کرنے کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سبلیم کورٹ وہ اپنا فیصلہ دے گی دے گی کہ اس کی اگلی تاریخ تین اکتوبہ تک چلی گی ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شروعات ہے ابھی ابھی تو ایک آغاز ہوا ہے ابھی اور بڑے احساس معاملات ہیں ابھی اور بڑے پچیدہ معاملات ہیں ابھی اور پچیدہ کیسز ہیں جو سامنے آئیں گے یہ خاص طور پر جو وہ نیب ترمیم والا معاملہ ہے وہ بھی سامنے آئے گا ملٹری کورٹس والا معاملہ بھی سامنے آئے گا اور جو نو مئی کے واقعات ہیں وہ معاملات بھی سامنے آئیں گے اور امید کی جا سکتی ہے کہ جیسے کل تمام ججز تمام برادر ججز ایک لائن میں بیٹھ کے سب نے ایک یکجاہ ہو کر یہ معاملات سنے اسی طرح وہ آگے بھی یکجاہ ہو کر اگر فل کورٹ بنے گا تو وہ اس فل کورٹ کا حصہ ہوں گے اور معاملات کو خوشن سلوبی سے آگے منچانے کی پوری پوری صحیح کریں گے پوری پوری کوشش کریں گے عوام کا یہ حق بھی ہے آپ کے اوپر آپ عوام کے وہاں آپ عوام کو انصاف دینے کی خاطر بیٹھے ہوئے آپ عوام کے ٹیکسوں کے پہ اوپر وہاں بیٹھے ہوئے عوام کے ٹیکسوں سے ہی آپ کو تمام مرات دی جاتی ہیں تمام جو آپ کے لگزری لائف ہے وہ سب انہی ٹیکس کے پیسوں سے آتی ہے یہی بات ہے چیف صاحب نے بار بار کہی انہوں نے کہا کہ ہم یہاں عوام کے ٹیکسوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ہمارا وقت ضائع کرنے کا کوئی کوئی ہم نہیں کر سکتے وقت ضائع کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے ساٹھ ہزار سے اوپر کیسز ہیں پینڈنگ میں پڑے ہوئے ان کو بھی داد رسید دینی ہے تو اس لیے میں ذہمتا ہوں کہ یہ اندیا تو بہت اچھا ہے یہ آغاز بہت اچھا ہے اب آگے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے امید یہی ہے کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا اب انشاءاللہ پاکستان کی عدلیہ ایک ٹھیک رائٹ ٹریک پہ چڑے گی اور پھر اس کا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ نیچے لور کورٹس میں بھی ہوگا اور یہ جو ایک بدنماد داد عدلیہ کے جو دامن پہ لگا ہوا ہے وہ انشاءاللہ جلد اندھونے کی کوشش کریں گے آج میں اسی پہ اکتفاہ کر رہا ہوا وما لینہ اللہ البلاو الموبی